کیپسول کو دیکھتے ہی برونو کی آنکھوں میں تیز جمک لہرائی اور اس نے جلدی سی ڈیبیا کا ڈکن بند کیا اور پھر ڈیبیا کو کوٹ کی چھوڑی سی جیب میں ڈال کر اس نے جیب کے اوپر لگے ہوئے دو بٹن بند کر دیئے اب وہ ڈیبیا محفوظ تھی برونو نے اس کے بعد لباس کے جیبوں میں موجود دوسری چیزیں نکال کر نئے لباس کی جیبوں میں بننی شروع کر دی جب اسے اتمنان ہو گیا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی تو اس نے لباس اٹھایا اور اسے لے کر گسل ہانے میں داہل ہوا اور چند لمحوں بعد وہ پرانے لباس کے دیر کو آگ لگا چکا تھا وہ اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جبکہ لباس پوری طرح نہ چال گیا اس نے اس کی راک واش پیسن میں بہا دی اور پھر اتمنان کے نظریں ڈالتا ہوا واپس گیلری میں آیا نوجوان کی لاش ابھی تک وہیں موجود تھی اس نے ٹانک سے پکڑ کر اس نوجوان کے لاش کو گسیٹا اور اسے دوبارہ ہواپ گاہ میں لاکر الٹا کر بستر پر لٹا دیا اور ایک طرف پڑی ہوئی رضائی اس کے اوپر ڈال دی اور پھر نئے آورکورٹ کے اندرونی طرف موجود سٹین گان کی موجودگی کی تسلیح کر لینے کے بعد وہ گیلری کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اس نے دروازے کو بند کر کے باہر سے اس کی کنڈی لگا دی چند لمحے وہ باہر کھڑا باہر کی سنگان لیتا رہا جب اس نے کسی کی موجودگی کا کوئی تاثر نہ پھایا تو وہ بجائے پھٹک کھول کر باہر نکلنے کے چھوٹی دیوار پھان کر باہر سڑک پر آ گیا انہیرے میں درمیانی سڑک سنسان پڑی تھی وہ بڑے اتمنان سے چلتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک ایک مور مرتحی فوج کی چاند سپاہی اسے ایک چوک پر دہلتے نظر آ گئے وہ تھٹک کر رک گیا اسے حیال آ گیا کہ چونکہ ابھی تک اس کا کسی کو پتہ نہ چل سکا ہوگا اسی لئے بقاعدہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے چند لمحے وہ کھڑا سوچتا رہا کہ آگے جائے یا واپس چلا جائے پھر اس نے کندے جٹکتے ہوئے آگے جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے حیال کے مطابق اس کا وقت زیادہ قیمتی تھا اس نے ایک ہاتھ اوورکوٹ کے اندر اس طرح ڈال لیا جس طرح اسے کافی سردی لگ رہی ہو اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا اس کی چال میں ہوت اعتمادی تھی سپاہی اسے دیکھتے ہی چونک پڑے اور پھر ان سب کی ہاتھ تیری سے سٹین گنوں پر جم سے گئے اور ان کی تیز نظریں اس پر ایسے جمی ہوئی تھی جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا ان کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ ایسے موقع پر ہوت اعتمادی ہی تمام مسائل حال کر دیتی ہیں ہالٹ وہیں رک جاؤ اور دونوں ہاتھ بلاند کر دو اچانک ایک سپاہی نے چیشتے ہوئے کہا اور ساتھ تھی باقی سپاہیوں نے بھی اپنے گنے اس کی طرف سیدھی کر دی برونو ان کی آواز سن کر یوں چونکا جیسے اس نے پہلی بار انہیں دیکھا ہو وہ اپنے آپ کو الجے ہوئے ذہن کا آدمی ظاہر کر رہا تھا کک کک کیا ہوا کک کیا مطلب برونو نے اس طرح چونکتے ہوئے کہا جیسے وہ سپاہی کی بات سمجھ نہ سکا ہو ہاتھ اٹھالو سپاہی نے دوبارہ کہا لیکن کیوں کیا میں مجرم ہوں ایک تو کار اور ٹیلی فون نے دنگ کر رکھا ہے ایک تو ماں آگئے ہو کیا مسئیبت ہے برونو نے بری طرح جنجلاتے ہوئے انداز میں کہا لیکن اس نے ہاتھ نہ اٹھائے تھے اپنی شناخت کراؤ سپاہی نے اس بار ہاتھ اٹھانے کا حکم دینے کی بجائے کہا شناخت یعنی تم پی اے ٹو چیف منسٹر سے شناخت طلب کرو گے تم احمق ہو یا میں ارے ہاں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے میری گاڑی حراب ہو گئی ہے وہ کتے کی اولاد ڈرائیور بھی چھٹی کر گیا اور ٹیلی فون بھی ڈیٹ پڑا ہے ارے ہاں سنو میں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں جانا ہے تمہارے پاس چیپ ہوگی مجھے چیف منسٹر ہاؤس پہنچا دو میں تمہارے کمانڈر سے تمہاری تعریف کروں گا پلیز برونو نے اور ہی داؤ کھیلتے ہوئے کہا اور اس کی توقعوں کے این مطابق چیف منسٹر اور کمانڈر کا نام سنتے ہی سپاہیوں کے تنہوے ہاتھ ڈیلے پڑ گئے آپ چیف منسٹر اس قدر اہم میٹنگ ہے آج کا دن ہی حراب ہے اچھا ٹیکسی مل جائے گی برونو نے اسی طرح جنجلاتے ہوئے انداز میں کہا اور پھر بڑھ بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چرا گیا سپاہی اسے ہموشی سے جاتا دیکھتے رہے جب برونو چوک پر ایک اور سڑک مر کر ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا تو اس نے ایک تویی سانس لی واقعی وہ ایک خطرے سے بچ نکلا تھا تھوڑی ہی دور اسے ٹیکسی مل گئی ہوتیل چارلیس برونو نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سارہ لاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر محسلی سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہوتیل چارلیس کی عظیم شان دس منزلہ امارک کے سامنے ٹیکسی پہنچ چکی تھی برونو نیچے اترا اور اس نے ایک نوٹ نکال کا ٹیکسی ڈرائیور کی طرف پھینک دیا اور پھر بغیر مڑ کر دیکھے وہ مین گیر کے اندر داہل ہوا باہر لوبی میں ہی کاؤنٹر موجود تھا جس پر دو یونی فارم پہنے نوجوان موجود تھے یس سار ان میں سے ایک نے برونو کے قریب پہنچتے ہی کاروباری انداز میں کہا مسٹر ڈی سلوہ سے میری بات کرائیے برونو نے قدرے تحکمانہ لہچے میں کہا مسٹر ڈی سلوہ مگر وہ تو کوٹھی پر ہوں گے اور ظاہر ہے بیڈ روم میں جا چکے ہوں گی آپ ہمیں حدمت بتائیے نوجوان کاؤنٹر مین نے چونگتے ہوئے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو انہیں کہو کہ برونو بات کرنا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ میرا نام سنتے ہی وہ بغیر ڈیوتیاں پہنے باگتا ہوا یہاں آ جائے گا برونو نے انتہائی کروخت لہچے میں کہا سوری مسٹر ہمیں ایسی اجازت نہیں ہے نوجوان نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اسے شاید اپنے مالک کے متعلق برونو کا فکرہ ناغوار گزرا تھا برونو ایک لمحے گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا دوسرے لمحے اس نے اوورکوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چٹکے سے مشین گن باہر نکال لی جلدی کرو فون ورنہ ابھی دیر کر دوں گا برونو نے مشین گن کا روح ان دونوں کی طرف کرتے ہوئے کہا اور سٹین گن کو دیکھتے ہی ان دونوں کے رنگ یک لحظ دلد پڑھ گئے جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں ہے اور سنو گھپرانے کی ضرورت نہیں مسٹر ڈی سلوہ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم نے انکار کیا تھا ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم دونوں کو نکال باہر پھینکے برونو نے قدر نرم لہچے میں کہا کیونکہ اسے حطرہ تھا کہ وہ کہیں پولیس کو فون نہ کر دیں یا کوئی علام نہ دبا دیں اچھا ٹھیک ہے آپ یہ گن چھپا لیں ہو سکتا ہے ویسے ہی چل جائے ایک نوجوان نے حقلاتے ہوئے کہا اور برونو نے گن واپس کورٹ کے اندر کر دی نوجوان نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے لیجئے آپ ہوتی بات کر لیجئے نوجوان نے ریسیور برونو کی طرف بڑھا دیا برونو نے مسکراتے ہوئے ریسیور تھام لیا دوسری طرف مسلسل گھینٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر چان لمحوں بعد ایک نین میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی لہچے میں بے حد کرخت گی تھی جیگر فار برونو نے مو کاؤنٹر سے دوسری طرف کر کے سرگوشیانہ انداز میں کہا تاکہ کاؤنٹر مین اس کی آواز نہ سن سکیں کک کک کیا او او کہاں سے کون دوسری طرف بولنے والا اس پوری طرح چونکا تھا جیسے اس کے جسم پر کسی نے کورا مار دیا ہو برونو زیرو ون سپیشل برونو نے کہا او سر آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر ڈی سلوہ نے بک لائے ہوئے انداز میں کہا تمہارے ہوتیل چارلیس کے کاؤنٹر سے بول رہا ہوں فوراں مجھ سے ملو برونو نے سخت لہچے میں کہا یے سر میں ہوتیل آ رہا ہوں ڈی سلوہ نے جواب دیا نہیں تم اپنی کار بیش دو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا برونو نے کہا ٹھیک ہے سر میں ابھی بیش دیتا ہوں سر آپ فون کاؤنٹر مین کو دیں دی سلوہ نے کہا اور برونو نے مسکراتے ہوئے ریسیور کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دیا وہ چان لمحے کچھ سنتا رہا پھر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا آپ میرے ساتھ تشریف لائیے سر میں آپ کو مخصوص کمرے میں پہنچا دیتا ہوں جب تک کار نہ آئے آپ وہاں زیادہ محفوظ رہیں گے کاؤنٹر مین نے جلدی سے کاؤنٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور برونو نے سر ہلا دیا پھر وہ بڑے مطمئن انداز میں کاؤنٹر مین کے پیچھے چلتا ہوا دائے طرف جانے والی رہداری میں مڑ گیا امران نے کار کا روح کیفے نشات کی طرف مڑا اور پھر اس کے این سامنے جا کر کار روک تیر لیجیے صاحب کیفے نشات آ گیا ہے امران نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹے ہوئے ایک لمبے تڑنگے اور بڑی بڑی مونچو والے نوجوان سے محاطب ہو کر کہا اچھا کوئی چسکی لگانی ہو تو تم بھی آجاؤ نوجوان نے مونچو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا چسکی سوری میرے موں کا ذائقہ حراب ہو جائے گا ابھی دو بوتلیں حالس فسکی پی کر گھر سے نکلا ہوں امران نے بڑے معصوم لہچے میں کہا کیا کہا تم اور دو بوتلیں حالس فسکی کی اپنی شکل دیکھی ہیں نوجوان نے حکارت آمیر نظروں سے امران کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے جہرے پر ہماگت پوری آب اطاب سے جلوہ گھر تھی شکل کیوں کیا شکل دیکھ کر شراب کا پرمٹ ملتا ہے امران نے سامنے لگے ہوئے بیک میرر کو دیکھتے ہوئے کہا یہ شاید تو مجھ پر روب جھارنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہو لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں دو بوتلیں حالس فسکی کی پھیلاؤں گا تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو کہ دو بوتلوں کا کیا مطلب ہوتا ہے آو میرے ساتھ نوجوان نے دنزیہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی اس نے امران کا بازو اس انداز میں پکر لیا جیسے وہ اب گسیٹ کر اندر لے جانا چاہتا ہو مام مام مگر بغیر تعرف کے اتنی بے تکلفی امران نے گربڑائے ہوئے انداز میں کہا اوہو تہذیب یافتہ بننے کی کوشش کر رہے ہو میرا نام ولف ہے سمجھے اس دار الحکومت کا بڑے سے بڑا گنڈا ولف کا نام سن کر کامپنے لگتا ہے نوجوان نے مزاق اڑانے والے لہچے میں کہا مگر میرا جسم تو نہیں کام رہا اس کا مطلب ہے کہ میں گنڈا رہی ہوں لیکن ولف تو بھیڑیوں کو کہتے ہیں تمہاری شکل تو بھیڑ جیسی ہے پھر تم بھیڑیے کیسے بن گئے امران نے بڑی معصومیہ سے کہا تم تمہاری یہ جورت کہ تم مجھے بھیڑ کہو نوجوان بڑک اٹھا ارے ارے تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے بھیڑ کے آگے یا لگا دو تو بھیڑیا بن جاتا ہے اچھا چلو میں یا بن کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ لوگ تمہیں بھیڑیا سمجھ لیں امران نے درتے درتے لہچے میں کہا تمہاری یہ معصومیت میرا ہاتھ روک رہی ہے ورنہ ایک لمحے میں دیر کر دیتا لیکن بہرحال اب تمہیں دو بوتلیں پینی پڑیں گی ولف نے غسیلے انداز میں کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا امران نے انجن بند کیا اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا امران کا جہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اب بھیڑی کو پوری طرح بھیڑ بنانے پر دل گیا ہے آج فلیٹ سے نکلا تو سرحمن کی کوٹھی جانے کے لیے تاکہ امہ بھی کو سلام کر لے یہ بہت دن ہو گئے کہ نہ جا سکا تھا لیکن ایک ٹرافک چوک پر اس نے جیسے ہی کار روکی یہ ولف صاحب دروازہ کھول کر زبردستی اندر آگے اور انہوں نے اپنی طرف سے سرحان کے نکال کر امران پر روپ چاڑا کہ اسے کیفے نشان تک پہنچا دے ورنہ وہ یہیں سڑک پر چیر پھار کر دے گا امران کا ذہن فوراں ہی تفریق کی طرف گھوم گیا اور اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اس نوجوان سے بری طرح حفظدہ ہو گیا ہو اور نوجوان اسے حفظدہ دیکھ کر یوں اکڑ گیا جیسے کار ہی اس کی ہو اور امران اس کا ڈرائیور ہو چلو آگے وولف نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مام مام مگر کہیں وہ پیسے نہ مانگ لے میری پاس رقم نہیں ہے میں برس ہمیشہ گھر رکھ کر آتا ہوں اما بھی کہتی ہیں لوگ لوڑ لیتے ہیں امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اوہو واقعی بڑے معصوم سے بچے ہو فکر نہ کرو اور وولف سے پیسے مانگنے کی جرت آج تک کسی نے نہیں کی وولف نے ہستے ہوئے کہا اور پھر امران کو لیے وہ کیفے نشان کے اندر داہل ہو گیا ہال میں زیر زمین دنیا کے افراد کی کسرت تھی جو ہاں ہاں کہہ کہے لگا رہے تھے یوں باتے کر رہے تھے جیسے اس ساری دنیا کے مالک وہی ہوں امران اور وولف کے اندر داہل ہوتے ہی بہت سی میزوں سے ہاتھ اٹھا کر اسے پکارا گیا ماسٹر وولف ادھر آ جاؤ مختلف میزوں سے کہا گیا اور وولف مسکراتا ہوا ایک ایسی میز کی طرف بڑھ گیا جس پر اس جیسے ہی دو لمبے تڑنگے کریہا چہروں والے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ہیلو راکی ہیلو جانسن وولف نے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا میرا نام پرنس ہے تمہارا ماسٹر ابھی تک میرے نام سے واقف نہیں ہے اسی لئے میں نے سوچا کہ ہوتھی تعرف کرا دو امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا او اور وہ مسنوحی حیرت سے امران کو دیکھنے لگے یہ کہتا ہے کہ اس نے دو بوتلیں حالس وسکی کی پی ہیں میں نے سوچا کہ ذرا آزمان کر دیکھ لیں ماسٹر وولف نے ایک کرسی سنبھالتے ہوئے کہا دو بوتلیں حالس وسکی کی اور اس لونڈے نے وابی واب میرے حیال میں سوڈے کی بوتلیں پی ہوں گی راکی نے ہستے ہوئے کہا سوڈا اریحان لیمن سوڈا واب وہ ہماری گلی کی نکٹ جو دکان ہے فضل بابا کی اس کا لیمن سوڈا بڑا مزیدار ہوتا ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس پار راکی اور جانسن کے ساتھ ساتھ وولف نے بھی دوردار کہہ کہا مارا یہ تو مر جائے گا ماسٹر اس کے لیے تو میرے حیال میں ایک پیک کافی ہے ویسے ہی تم تماشا کہاں سے اٹھا لائے ہو جانسن نے ہستے ہوئے کہا یہ ماسٹر مجھے نہیں اٹھا لائے بلکہ انہیں میں اپنی کار میں اٹھا کر لائے ہوں میں امہ بھی کو سلام کرنے جا رہا تھا کہ یہ میری کار میں بیٹھ گئے امران نے رو دینے والے لہچے میں کہا اچھا اچھا سمجھ کے واہ ماسٹر واقعی تمہارا انتہاب لا جواب ہے راکی اور جانسن نے سار ہلاتے ہوئے کہا اور ان کی جہروں پر چمک آ گئی امران زیرے لاب مسکرات دیا کیونکہ ان کی ذہن میں آنے والے حیال سے وہ واقف تھا کہ ماسٹر اسے آسامی سمجھ کر گیر لائے ہے لیکن یہ تو کہتا ہے کہ پرس کر چھوڑ آیا ہوں ماسٹر وولف نے مسکراتے ہوئے کہا ارے یہ ایسے لوگ یہی کہا کرتے ہیں تو منگواو تو صحیح بل جونی ہوتھی اس سے وصول کر لے گا راکی نے کہا نہیں یار میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اس کی پیسے ہرش نہیں ہوں گے ناجانے کیا بات ہے کہ مجھے اس پر رحم سا آ رہا ہے ماسٹر وولف نے کہا اوہو ماسٹر آج کس موڈ میں ہو راکی اور جانسن نے حیرت برے لہچے میں کہا بس میں نے سوچا کبھی کبھی کسی پر رحم بھی کھا لینا چاہیے اس طرح کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہی ادا ہو جائے گا ماسٹر وولف نے کہا اور پھر زور سے میز پر ہاتھ مارا جی دوسرے لمحے ایک گنڈا نما ویٹر نے بھاگ کر آتے ہوئے کہا چار بوتلیں وسکی ماسٹر وولف نے غسیلے لہچے میں کہا سوری ماسٹر وولف پاس کا حکم ہے کہ آپ سے رقم لیے بغیر کوئی چیز نہ دی جائے ویٹر نے سوکھا سا مو بناتے ہوئے کہا کیا کہا جونی کی یہ جورت وولف غصے سے دارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ سور پاڑ گیا تھا اس کی دھار سن کر حال میں موجود ہر شخص چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں جناب یہ ماسٹر جونی کا اڈا ہے اسے جب تک آپ سے کام تھا وہ آپ کو مفش شراب پلاتا رہا ہے لیکن اب اس نے منع کر دیا ہے ویٹر نے اور زیادہ خوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اسی لمحے وولف نے اپنا ہاتھ گما دیا لیکن ویٹر شاک پہلے ہی اس کی طرف سے ایسے رد عمل کا متوقع تھا اسی لئے وہ تیزی سے نہ صرف ایک طرف ہٹ گیا بلکہ اس نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ میں بکری ہوئی ٹری پوری قوت سے وولف کی گردن پر رسید کر دی اور وولف لڑکھڑاتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا راکی اور جانسن بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے اچانک ایک دھار سی سنائی دی اور ویٹر تیری سے پیچھے ہٹ گیا راکی اور جانسن بھی ججگ گئے جبکہ وولف ایک چٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ پوری طرح بگڑا ہوا تھا ماسٹر یہ وولف گصہ دکھا رہا تھا میں نے اسے آپ کا حکم سنا دیا تھا کہ بغیر رقم کے آپ کوئی چیز نہیں ملے گی ویٹر نے کہا آنے والا ہاں سے لمبے چوڑے جسم کا مالک تھا اس کی چہرے پر زہموں کی آڑے ترچھے اتنے نشانات تھے کہ پورا چہرہ آٹھ کا شہکار بن گیا تھا یہ کیفے نشات کا مالک ماسٹر جونی تھا دارالحکومت کا مشہور گنڈا کیوں بے میرا حکم سننے کے بعد تم نے اکر دکھانے کی کوشش کیوں کی اپنی اوقات میں رہا کرو تم جیسے لونڈوں میں یہی نقص ہے کہ ذرا سا مو لگا لو تو سر پر چھڑ جاتے ہیں کی طرف مو کرتے ہوئے کہا اور جونی امران کے آواز سن کر یوں اچھلا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو ارے پرنس تم تم اور یہاں ان کے ساتھ جونی نے بری طرح بکھلاتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابر آئی تھی وہ امران کو اچھی طرح جانتا تھا اس لئے اسے حیرت ہوئی تھی یہ بیڑیا صاحب زبردستی مجھے لے آئے ہیں کہتے تھے کہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے رحم کھانا چاہتا ہوں امران نے رو دینے والے لہچے میں کہا اور جونی کے حلق سے بے احتیار کہہ کہا نکل گیا واہ یہ اس حدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے یعنی یہ آپ پر رحم کھا رہا تھا ہا ہا اسے کہتے ہیں لطیفہ جونی نے بے احتیار ہستے ہوئے کہا اور جونی کو اس طرح کہہ کہے لگاتے اور امران سے مروب ہوتے دیکھ کر وولف راکی اور جانسن تو ایک طرف رہے حال میں موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے رہ گیا جونی اسے کا پاگل مشہور تھا وہ انتہائی ہاتھ چھٹ اور صفاق آدمی سمجھا جاتا تھا دارالحکومت کا بڑے سے بڑا گنڈا اسے ڈلتا تھا اور وہی جونی بچوں کی طرح ہنس رہا تھا یار کھانے دو تمہارا میرا کیا جاتا ہے بوکی کو کھانا کھلانا تو سواب ہی ہوتا ہے چاہے رحم بھی کیوں نہ کھائے جائے امران نے معصوم سے لہجے میں کہا سنو وولف تم نے پرنس سے کوئی زیادتی تو نہیں کی اچانک جونی نے وولف کی گردن ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی پوچھ لو اس سے اور سنو جونی میری گردن چھوڑ دو اب میں تمہارے ماتحت نہیں ہوں وولف نے زبردستی گردن چھڑاتے ہوئے کہا مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیستہ ہوا فرش پر جا گرا جونی کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا تھا کتے کی اولاد جونی سے اکرتا ہے کھال کھجوا کر بوس پر واہ دوں گا جونی نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا وولف نے نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے جیب سے ہنجر نکال لیا لیکن جونی نے اچھل کر اس کے ہنجر والے ہاتھ پر تھڑا مارا اور وولف ہاتھ پکڑے وہیں لٹو کی طرح گھومتا رہ گیا بس بس اتنا کافی ہے کچھ تو حیال کرو میرا میز بان ہے امران نے اٹھ کر جونی کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا اس کی موت آگئی ہے پرنس جونی نے دھارتے ہوئے کہا ابھی نہیں میری میں اس پانی مکمل ہونے کے بعد تم جاؤ میں اسے سنبھا لوں گا امران نے کہا اور جونی ہونٹ کارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اٹھو اٹھو یار اسی لئے تو کہہ رہا تھا کہ بیڑ کے آگے یا نہ لگاؤ بیڑ بننے میں بڑے مزے ہیں ہری ہری کاس کھانے کو ملتے ہیں امران نے جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وولف لڑ کھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کا موہ بگڑا ہوا تھا کھڑے ہوتے ہی اس نے اچانک امران پر ہاتھ اٹھا دیا اس نے دراصل پوری قوت سے امران کی بغل کے نیچے ہاتھ مانے کی کوشش کی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے نکلنے والی چیح نے پورے حال کو دہشت زدہ کر دیا امران نے برک رفتاری سے نہ صرف اس کا بازو بغل میں دبا لیا تھا بلکہ اس کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور وولف اس کے سار کی اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف گرنے لگا لیکن اس کا بازو امران کی بغل میں دبا ہوا تھا اپنی جگہ ساکت رہ گیا نتیجہ یہ کہ وولف کا پورا وزن اس کے الٹے کاندے پر پڑا اور اس کے کاندے کی ہڈی نے اپنی جگہ چھوڑ دی امران نے اس کا بازو چھوڑا اور پھر یوں حیرت سے پچھلی میز پر گر کر فرش پر تڑپتے ہوئے وولف کو دیکھنے لگا جیسے اسے ہوتی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا ہو گیا ہے اسے اٹھا کر لے جاؤ راکی اس کی موت آ گئی ہے جونی نے دھاڑ کر اس کے ساتھیوں سے کہا جو حیرت سے مجسمے بنے کھڑے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے اس کے دھاڑتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے اور پھر انہوں نے فرش پر پڑے ہوئے وولف کو اٹھایا اور تیزی سے مین ہال کی طرف دورتے چلے گئے ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی آفرزدہ علاقے سے جلدل جلد اپنی جان بچا کر نکلنا چاہتے ہوں آؤ پرنس میرے دفتر میں آ جاؤ جونی نے امران سے محاطب ہو کر کہا چلو اب تم میس پانے کر لو وہ تو بھاگ گیا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ جونی کے ساتھ چلتا ہوا اس کے دفتر میں داہل ہو گیا کیا پی ہوگے پرنس جونی نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا تم جانتے ہو کہ میں شراب ہانا خراب نہیں پیا کرتا اس کے علاوہ جو بھی ہو مگوال ہو امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لیا اور جونی نے میز پر پڑے ہوئے انٹر کوم کا بٹن دبا کر دو کوک لانے کا حکم دیا پرنس آج بڑی مدت کے بعد آئے ہو کبھی کبھی ادھر آن نکلا کرو ہم جیسے لوگ تمہارے آنے پر فخر محسوس کرتے ہیں جونی نے مسکراتے ہوئے کہا آج کل بزنس ڈاؤن جا رہا ہے کیا امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا ڈاؤن نہیں تو کیوں جونی یہ حلافت وقت کو بات سن کر چونگ پڑا اچھا پھر ٹھیک ہے میں نے سمجھا کہ شاید اب مجھ پر ٹکٹ لگا کر ہن سارا پورا کرنا چاہتے ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور جونی بے احتیار ہنس پڑا اسی لمحے ایک ویٹر کوک کی تھنڈی بوتلیں لے کر اندر آیا اور پھر بڑے احترام بڑے انداز میں ایک ایک بوتل ان دونوں کے سامنے رکھتی جونی ایک بات بتا دوں ذرا اپنے ہاتھ پیر بچا کر کام کرتے رہنا مجھے تمہارے متعلق اطلاعات ملتی رہتی ہیں آج کل اونچے اڑھے ہو امران نے کوک سپ کرتے ہوئے اچانک ایر معمولی سنجیدہ لہچے میں کہا میں اونچا اڑھا ہوں ارے نہیں پرنس آپ کو غلط اطلاع ملی ہے میں نے سب دھندے چھوڑ دیئے ہیں بس اب یہی کیفے ہیں جونی نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا اور یہ ولف جیسے لونڈوں سے تم یہاں ویٹری کا کام لیا کرتے تھے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور تو ولف نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے جونی اس طرح بری طرح چونکا کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوڑتے چھوڑتے رہ گئی ولف نے مجھے کیا بتانا تھا البتہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے ولف یہاں لے کر آیا ہے تو یہ بات ذہن سے نکال دو میرے اپنے ذرائع ہیں امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا فرنس تم سے واقعی کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی لیکن مجھے تمہاری ہدایت یاد ہے ملکی سلامتی کے حلاف میں نے آج تک سوچا ہی نہیں وہ تو بس سمگلنگ کا ایک دھندہ تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جونی نے بوتل میز پر رکھتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو تمہارا خیال ہے سمگلنگ ملکی تعمیر و ترقی کے کام آتی ہیں امران نے کہا یہ بات نہیں پرنس یہ چکر تو ہر ملک میں چلتا ہی رہتا ہے یقین کرو مجھے ایک لمبی رقم کی آفر ہوئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا جونی نے کہا اچھا کیا آفر ہوئی تھی امران چونکر سیدھا ہو گیا وہ تو بس وقت گزارنے کے لیے جونی سے باتیں کر رہا تھا لیکن جونی کی بات سن کر وہ واقعی چونک پڑا چھوڑو پرنس جب میں نے اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تو پھر اس کے ذکر کا کیا فائدہ جونی نے یوں ٹالتے ہوئے کہا جیسے وہ اب مزید اس ذکر کو آگے نہ بڑھانا چاہتا ہو ویسے اس کا جہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ بات کر کے اپنی ہماکت کا شدت سے احساس تھا دیکھو جونی تم میری عادت کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں دوستوں کا نام کبھی درمیان میں نہیں آنے دیتا اسی لئے مجھے صاف صاف بتا دو ملکی سلامتی کے متعلق کوئی بات چھپانا بھی میرے نزدیک نقابل معافی جرم ہے امران نے سخت لہچے میں کہا اب بات مو سے نکل ہی گئی ہے تو ٹھیک ہے بتانا ہی پڑے گا چار روز پہلے مجھے ایک پارٹی کی طرف سے آفر ہوئی کہ یہاں کی کسی لیبورٹری سے ایک سائنس دان کو اغوا کروانا ہے میرے پوچھنے پر بتائے گیا کہ یہ سرکاری خفیہ لیبورٹری ہے اور شاید فوج کی تحویل میں ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی دفاع راز کا چکر ہوگا اس لئے میں نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ کام چھوڑ رکا ہے جونی نے کہا کس پارٹی کی طرف سے آفر ہوئی تھی امران نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں پوچھا بات کرنے والے نے آواز بدل کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن پرنس تم جانتے ہو کہ میں آواز کی شناست کا فطری طور پر ماہر ہوں چنانچہ میں اسے پہچان گیا اور پھر میں نے فورا ہی ایکسچینج سے معلوم کیا اور میرا آئیڈیا درود ثابت ہوا وہ ہوتیل چارلیس کا مالک مسٹر ڈی سلوہ تھا جونی نے کہا ہوتیل چارلیس کا مالک ڈی سلوہ او لیکن وہ تو منشاعت کے چکر میں رہتا ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ہاں بظاہر اس کا بزنس یہی ہے لیکن پرنس وہ ہر کام کرنے میں ماہر ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی کسی اور پارٹی نے رابطہ قائم کیا ہو ہماری دنیا میں سلسلہ ایسا ہی ہے کہ حتی الوساب راہ راہ سامنے آنے سے گریز کیا جاتا ہے کہ اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اور کے کندے پر بندوق راکتی جائے جون نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا تمہاری اطلاع کا شکریہ امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا پلیز پرنس میری ساکھ کا مسئلہ ہے میرا نام نہ آنے پائے جون نے اٹھ کر آج زانہ لہچے میں کہا دونٹ فری جو میں کہہ دیتا ہوں اسے پتھر کی لکیر سمجھا کرو امران نے کہا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف پڑھ گیا راہداری سے نکل کر وہ ہال سے ہوتا ہوا کیفے کی امارس سے باہر آ گیا اور پھر چل لمحوں بعد اس کی کار ہاسی تیز رفتاری سے دانش پنزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی اس کے ذہن میں دفاع لیبارٹری کی بات کھٹک رہی تھی اسے معلوم تھا کہ فوج کی تحویل میں لیبارٹری سے اگر کوئی راز چوری بھی ہو گیا تو ملٹری انٹیلیجنس اس کے لئے کام کرے گی کیونکہ ایسا کام اسی کے دائرہ کار میں آتا تھا لیکن پھر بھی اثر صورتحال سے واقف رہنا چاہتا تھا دانش پنزل پہنچ کر اس نے کار گیراج میں کھڑی کی اور پھر آپریشن روم میں داہل ہو گیا آج بہت دنوں بعد آنا ہوا بلیک سیرو نے استقبال کے لئے کھڑے ہوتے ہوئے کہا یا تمہاری دانش حتم ہونے لگتی ہے تو مجبوراں یہاں آنا پڑتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیے یس پی اے ٹو کنن شاہ چان لمحباد دوسری طرف سے اکرہت آواز گنجی کنن شاہ سے بات کراؤ ایٹیز ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا اور کنن شاہ کا نام سن کر بلیک سیرو بھی چکرنا ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کنن شاہ ملٹی انٹیلیجنس کا چیف ہے یس ہول آن سر پی اے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کنن شاہ آن دی لائن چان لمحباد آواز سنائے دی ایٹیز ایکس ٹو کنن مجھے اطلاع ملی ہے کہ دفاعی لیبارٹری میں کوئی گھر بڑ ہوئی ہے ایٹیز رائٹ امران نے مخصوص انداز میں کہا اوہ آپ کو اطلاع کیسے مل گئے ایٹیز ٹاپ سیکرٹ ویسے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے معمولی سے گھر بڑ ہوئی ہے جسے سنبھالا جا رہا ہے کنن شاہ نے ڈالنے والے انداز میں کہا کیا گھر بڑ ہوئی ہے تفصیل بتائیے امران نے کہا سوری مسٹر ایکس ٹو یہ میرے محکمے کا مسئلہ ہے آپ اس میں مداحلت نہ کریں کنن شاہ نے روکے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا دیکھئے کنن شاہ دفاعی لیبارٹری میں گھر بڑ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایکس ٹو کی احتیارات کیا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کے معاملات میں مداحلت سے گریز کرتا ہوں لیکن جہاں ملکی سلامتی کا تعلق ہو وہاں معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے امران نے حتہ الوسعہ لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کنن شاہ اپنی بات پر آڑ گیا اوکے تھینک کیو امران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دوا دیا کیا کوئی ہاتھ مسئلہ سامنے آیا ہے بلیک سیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا ابھی پتہ چل جائے گا میں چاہتا تو کنن شاہ پر زور دے سکتا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی امران نے کہا اور دوبارہ نمبر گھمانے شروع کر دی یس پی اے ٹو سیکرٹری ہارجہ چند لمحباد سب سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی اٹ ایز ایکس ٹو امران نے سنجیدہ اور مخصوص لہجے میں کہا یس سر یس سر دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور پھر کلک کی آواز سنائی دی اور چند لمحباد ایک پر پھر کلک کی آواز ابری اور سر سلطان کی مخصوص آواز سنائی دی یس سلطان سپیکنگ سر سلطان کا لہجہ سنجیدہ تھا سر سلطان مجھے اطلاع ملی ہے کہ فوج کی تحویل میں کسی دفاعی لیبارٹری میں کوئی گھر بڑ ہوئی ہے میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے بات کی ہے لیکن وہ ٹال گئے ہیں میں نے زیادہ سمجھانا مناسب نہیں سمجھا آپ فوری طور پر وزارت دفاع سے اس گھر بڑ کی تفصیلی ریپورٹ لے کر مجھے فون کرے میں منتظر رہوں گا امران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں انتہائی سنجیدہ ہو کر کہا کیسی گھر بڑ کوئی نویت سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا نویت تو میں جانا چاہتا ہوں امران نے جواب دیا اوکی میں بات کرتا ہوں پھر آپ کو اطلاع دوں گا دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا اور امران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا پوری لیپورٹری میں ہنگامی حالات کا ساتھ سما تھا ہر شخص انتہائی پریشانی اور افراد افریقہ شکار نظر آ رہا تھا لیپورٹری کے ایک راشحال میں چار افراد کرسیوں کے پیچھے انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے دیوار پر ایک سکرین روشن تھی جس میں لیپورٹری کے ایک خفیہ راستے کا منظر موجود تھا اس راستے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس گلد بہت سی تاروں کا جال بچھا ہوا تھا حیرت ہے آہر اس کا ہاتھ بلیو کیپسول تک کیسے پہنچ گیا ایک ادھیر عمر آدمی نے درمیان میں بیٹھے ہوئے سفید بالوالے سے محاطب ہو کر کہا میں بھی یہ سوچ رہا ہوں اس قدر حفاظتی انتظامات کو آہر اس نے کس طرح ناکام کیا سفید بالوالے نے کہا اس کی جہرے پر شدید پریشانی نمائی تھی اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی باجوٹی اور سفید بالوالے نے ریسیور اٹھا لیا ییس ڈاکٹر ناثن سپیکنگ سفید بالوالے نے کہا کرنشا فروم اینڈ ڈاکٹر ناثن مشرم کی تلاش چاری ہے آپ مزید چیک کریں کہ آہر وہ کس طرح بلیو کیپسول اڑانے میں کامیاب ہوا ہو سکتا ہے کوئی اور ملازم بھی اس کے ساتھ شامل ہو آپ اس سلسلے میں تفصیلی ریپورٹ تیار کریں جرنل شاہ نے تحکمانہ لہچے میں کہا وہ تو میں تیار کرنوں گا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مارٹن آہر یہاں سے نکل کر گیا کہا آپ کی تفتیش کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ناثن نے کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جزاک اللہ